میری تحریر غلط بیانی میں غلط بیانی کی گنجائش نہیں یہ روحانی کتاب ہے یہ سرکار دو عالم کی سوانِ حیات ہے اس میں غلط بیانی کی گنجائش نہیں یہ بیگن یا گاندھی جی کی سوانِ حیات نہیں میری تحریر میری فکر کی روشنی کا باہو ہے عالم حیدر خان انگلیش دور حکومت میں سروے کے عالی افسر و سخ بھی تھے آپ کی ڈیوٹی ناگپور میں تھی آپ کا آفیسر انگریز تھا ایک دن یہ سائیکل پر کام سے جا رہے تھے راستے میں ایک ٹرک آیا ٹکر مار دی آپ فرماتے تھے میں مسلمی مولانا روم پڑھتا ہوا جا رہا تھا پھر مجھے لوگ اٹھا کر ہاؤسپٹل لے گئے سروے کے سارے آفیسر آئے ٹرک والے کے ساتھ کیا ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا چھوٹا سا شہر تھا سارا شہر امڈ آیا آپ کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا آپ کا خاندانی ناکر آپ کے ساتھ تھا آپ کو کے چاروں طرف برف کی سیلے لگا دی گئیں اور گھر والوں کو تار دے دیا اس وقت تین دن میں لاہر سے ناکپور سفر ہوتا تھا خان صاحب کی ماں اور بھائی آئے جب ماں اور بھائی آئے تو سروے کے آفیسر بھی موجود تھے خان صاحب کی ماں نے سینے پر ہاتھ مارا اور زور سے چلائی غلام حیدرا آواز گونجی اور خان صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے یہ منظر دیکھ کر سب بھاگ گئے کہ ان کے انگریز آفیسروں کے بھائی ناکر اور ماں اور خان صاحب نے دکھلایا ایک خون کا قطرہ زمین پر کہ دیکھو پھر انگریز آفیسر نے پورے حالات پوچھے تو خان صاحب نے فرمایا کہ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا اس کے بعد ایک زمین پر گول دائرہ بنایا گیا مٹی کی لپائی کی گئی اس میں حضرت مریم تشریف لائیں پالکی میں پھر دوسرا دائرہ بنایا گیا مٹی سے لپائی کی گئی اور حضرتی ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے میرے جسم سے ایک خون کے قطرے کو نکال کر پھیک دیا اور کہا بس یہ ناکس رہ گیا تھا اور کہا کہ اٹھو اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا یہ واقعہ غلام حیدر صاحب کی فائل میں تحریر ہے دراصل میری تحریر میری فکر کی روشنے کا باہو جیسے جیسے مجھے آیا میں نے تحریر کیا اور بیان کر رہا ہوں اس لیے دسلسل سے ایک واقعہ تحریر نہیں ہوتا میں تحریر کر دوں میں بیان کر دوں کہ وہ عام آدمی نہیں تھے یہ روحانیت کے عالی عوضے پر فاج تھے اور پھر میں علی حیدر صاحب کا واقعہ بیان کروں گا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا جو ہمارے رشتہ دار تھے علی حیدر صاحب ترجمان تھے افغانستان میں امان اللہ بادشاہ کے زبانے میں آپ بادشاہ کے ساتھ رہے تھے آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ افغانستان میں گزارا آپ کی ترجمانی میں یہ زبانے میں مزار سے ایک رابطہ ہوا اس مزار کو شہزادے کہتے ہیں یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں نسل میں سے تھے مجھے ٹھیک سے آپ کا شجرہ معلوم نہیں شہزادے کو اسی لقب سے سنا ہے جب مزار میں جاتے تھے تو بادشیت ہوتی تھی اب آپ میں مختصر بیان کر رہا ہوں ایک دن علی حیدر صاحب خیرپور سے جہاں آپ کی رہش تھی تشریف لائے اور میرے بھانجے کے ہاں پیام پذیر تھے میں لندن سے گیا ہوا تھا میری فیملی بھی وہی تھی جب میں اپنے بھانجے کے گھر پہنچا تو میرے ساتھ برگیڈی عربات بھی تھے آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کا اجتماع تھا ایک صاحب ایسے ہی حساب کتاب کر رہے تھے علی حیدر صاحب نے مزاق سے فرمایا بھائی کوئی ہمارا بھی حال بتاؤ پھر فرمایا اے برامن تو بتا میرا یار مجھ سے ملے گا کب تو یوں کہے خدا کرے اسی سال اسی ماہ میں میں نے جواب میں کہا یا سیدی حال ہوتا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا شہدادے کی ملاقات کو تو آپ کے ہاں صبح نکلے کہ تین برس ہو گئے جب سے افغانستان کی لڑائی شروع ہوئی میں نہیں جا سکا میں نے عرض کی یا سیدی وفا ہو تو ایسی ہو کہ اسی برس آنے جانے میں گزار دیئے پھر فرمایا میرا کام بنتے بنتے رہ گیا میرا بھانجہ بولا مامو یہ معلوم ہے کیا فرما رہے میں نے کہا نہیں یہ تو افغانستان میں چل بسے تھے میرے بھانجے نے تفصیل سنائی پورا واقعہ ایسے سب بھائی ہم ساتھ تھے سہزادے کی زیارت کے ساتھ میں یہ جگہ ریشین بارڈل کے قریب ہے چشمہ بہ رہا تھا ہم سب نہا رہتے نہا کر باہر تشریف لائے کپڑے پہنے آپ نے فرمایا بھائی میں جا رہا ہوں میرا بلاوا آ گیا اب سب نے دیکھا تو جا چکے تھے رونا پیٹنا کرنے لگے علاقے کے آدمی آ گئے ان کو کہیں سے چار پائی دون کر لائے اور چار پائی اور لے کے جا رہے تھے میں نے اپنے بھانجے کو کہا ذرا آپ خاموش رہو میں نے کہا یا سیدی آپ فرمائیں آپ بتلائیں آپ نے فرمایا یہ بہت چلہ رہا تھا میرا ہاتھ چوم کر رو رہا تھا کوئی دہاڑے مار رہا تھا اور میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا یہ مجھے شہزادے کے مزار میں لے گئے شہزادے بھی کھڑے ہوئے تھے میں نے سلام عرض کی اور ان کے ساتھ ملنگ بھی تھا جو وہاں کی دیکھ بھال کرتا تھا خاص بات یہ کہ فرمانے لگے وہ ملنگ اندر ہمارے ساتھ بھی تھا اور ان لوگوں کے ساتھ میں بھی تھا ان کو دلاسہ بھی دے رہا تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا شہزادے اس کو واپس کر دو میں ان کو کیا جواب دوں وہ بہت التجا کر رہا تھا کہ وہاں پھر مجھے واپس اور میں نے التجا کی مجھے واپس نہ کرو شہزادے نے فرمایا اب تم چلے جاؤ ہم پھر تمہیں بھولا لیں گے یہ علی حیدر صاحب کی مختصر داستان ہے